یہ آپ کا چپٹر نمبر نائن ہے اور اس کا پہلا ٹاپک ہم ڈسکس کر رہے ہیں اور پہلے ٹاپک کا نام ہے اکنامک گروتھ تمام بچے اکنامک گروتھ کا مطلب جانتے ہیں آپ کو یاد ہے جب آپ پرائیم نیسٹر بن کے نکلے تھے اسمبلی حال سے تو میں نے آپ کو سوری آپ کو جنرلیسٹوں نے گھیڑ لیا تھا اور آپ سے پوچھا تھا کہ سر آپ کہہ رہے ہیں اکنامک گروتھ اکنامک گروتھ کا مطلب کیا ہے تو اکنامک گروتھ کا مطلب آپ نے بتایا تھا اس وقت شاید کیوں جی کیا مطلب تھا جی اکنامک گروتھ کا ہاں مور گوڈز اینڈ سرویسز آر پروڈیوز اینڈ کنزیومڈ انکریز ان جی ڈی پی بلکل صحیح ہے جی ڈی پی بڑھے گا اور ہم زیادہ گوڈز اور سرویسز پروڈیوز کریں گے سوال یہ ہے جی کہ کوئی پوچھ لے کہ جناب ٹھیک ہے آپ بتائیں تو ہم اس کو بتا دیں گے یہ بات بتا دیں گے یہ لیجئے جی بتا دیں کہ اکنامک گروتھ کا مطلب ہے ریفرز ٹو انکریز ان ایگریگیٹ پروڈیکشن ان ایکانومی کسی ایکانومی میں ایگریگیٹ پروڈیکشن کا بڑھنا جی ڈی پی کا بڑھنا جو ہے وہ اکنامک گروتھ ہے تو جی کوئی ایسا بچہ تو نہیں جس کو یہ ڈیفینیشن نہ آتی ہو کہ جی ڈی ڈی پی کا بڑھنا پروڈیکشن کا بڑھنا مور گوڈز اینڈ سرویسز کا پروڈیوز ہونا ایکنامک گروتھ ہے کلیر جی اچھا جی اور یہ پرسنٹیج میں مہیر ہوتی ہے آپ سب بچے جانتے ہیں ٹھیک ہے جی اچھا اب مسئلہ یہ ہے کہ اس کے ایڈوانٹیجز کیا ہیں اس سے فائدہ کیا ہوتا ہے دیکھیں اس کے ایڈوانٹیجز بڑے انٹرسٹنگ ہے سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ جب زیادہ گوڈز اینڈ سرویسز پروڈیوز ہوتی ہیں تو کہتے ہیں کہ معاشرے کے لوگوں کا لیونگ سٹینڈرڈ بہتر ہو جاتا ہے لیونگ سٹینڈرڈ کو ہم عام طور پر اپنی اردو اخبارات میں پڑھتے ہیں میارے زندگی میارے زندگی بڑھ جاتا ہے یعنی سٹینڈرڈ آف لائف بڑھ جاتا ہے میرے خیال میں اس کی وجہ اس کی وجہ یہ ہے کہ جب زیادہ گوڈز اینڈ سرویسز ہوتی ہیں تو لوگوں کے پاس کھانے پینے کو استعمال کرنے کو زیادہ چیزیں ہوتی ہیں اور جب زیادہ چیزیں ہوتی ہیں تو ان کا رہن سہن بالکل اچھی بات ہے رہن سہن اچھا ہو جاتا ہے اب آپ سب بچے جانتے ہیں کہ جب زیادہ چیزیں پروڈیوز کی جاتی ہیں تو جوب پہ زیادہ لوگ آئیں گے یا کم لوگ آئیں گے شابش زیادہ چیزیں بنائیں گے جب تو جوب پہ زیادہ لوگ لگیں گے یا کم لوگ لگیں گے تو آپ کہیں کے ساتھ جوب پہ بھی زیادہ لوگ لگیں گے تو جب زیادہ لوگ لگیں گے تو ہائی ایمپلائمنٹ لیول بھی پیدا ہو جائے گا یعنی گروت کا ایک فائدہ میارے زندگی اچھا ہو جائے گا تو دوسرا فائدہ بہت سارے لوگوں کو روزگار مل جائے گا لیکن جب لوگ کی عام دینیاں بڑھیں گی تو حکومت کو ٹیکس زیادہ ملے گا یا کم ملے گا شابش زیادہ ٹیکس ملے گا اور اگر حکومت کے پاس زیادہ ٹیکس ہوگا تو وہ سڑکیں اور ڈیم زیادہ بنائے گی کم بنائے گی شابش وہ ٹیکس کو اسے زیادہ سڑکیں بنائے گی زیادہ ڈیم بنائے گی نہیں بنائے گی تو لوگ حکومت پہ دیں گی کیا خیالت سو تو حکومت جو ہے وہ زیادہ سڑکیں بنائے گی زیادہ ڈیمز بنائے گی نتیجے کے طور پر یہ ہوگا کہ کنٹری میں انکریز ہو جائے گا ہائی ٹیکس ریوینی ہوگا اور حکومت کو جو ہے زیادہ پیسے ملیں گے جس سے فسکل بینفیٹ ہوں گے حکومت گورممنٹ بھی میر ہو جائے گی ٹھیک ہے جی اچھا اگر یہ سارے معاملات ہوں گے تو اس سے ہماری ہمارا کانفیڈنس بڑھ جائے گا شابش بزنسز بڑھیں گے یا کم ہوگے بتائیے آپ کہیں گے ہاں سار بزنسز تو بڑھیں گے جب جی ڈی بی بڑھا ہے روزگار زیادہ ہے ڈیمانڈ زیادہ ہے ٹیکس زیادہ مل رہے ہیں تو ایسے حالات میں مزید کاروبار بڑھیں گے تو آپ ہی کہیں گے کہ سار اس کے نتیجے میں انٹرپرائز کانفیڈنس بڑھے گا انٹرپرائز کانفیڈنس بڑھے گا تو جناب اس کے نتیجے میں لوگ انویسمنٹ زیادہ کریں گے جیسے آپ نے کہا کانفیڈنس بڑھے گا انویسمنٹ زیادہ بڑھیں گے انویسمنٹ زیادہ کریں گے اس کے ساتھ ساتھ ویل فیر ایکٹیویٹیز بھی بڑھیں گی اور بہت اچھی لائف پس رہے گی لوگ اب دیکھیں آپ نے کبھی اس طرح کا ٹی وی لانچ دیکھا ہو یہ دیکھا آپ نے ہی ٹی وی لانچ یہ میں نے اپنے ٹی وی لانچ کی تصویر لگا دی تھی میں نے کہا بچوں کو دکھا دوں کسی ایک کو پڑھانے والوں کا گھر کیسا ہوتا ہے نہیں نہیں بچوں گھر پہ لگا رہا ہوں یہ میرا نہیں میں تمہیں انٹرنیٹ سے تصویر لیا میں تو گریب آدمی ہوں ہمیں بس تھوڑی سی باتیں کر رہا تھا آپ کے ساتھ حملی رکھیں گے کہنے کا مطلب ہے ایک آدھ گھر میں قرائدہ رکھ لیں گے ایک آدھ گھر میں خود رہ لیں گے کچھ پیسے ویسے کمالیں گے اچھے ہیں anyway چلیں جی تو یہ بات ہے کہ میں آرے زندگی اچھا ہو جاتا ہے لیکن ہر چیز کے ساتھ بچوں کچھ اچھی باتیں اور کچھ بری باتیں بھی وبستہ ہوتی ہیں یعنی اگر ایڈوانٹیجیز ہیں تو گزائر ہے ڈیس ایڈوانٹیجیز بھی ہوں گے اب سوال یہ ہے کہ ڈیس ایڈوانٹیجیز کیا ہوتے ہیں ڈیس ایڈوانٹیجیز ہی ہوتے ہیں بچوں کہ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ اس سے انوائرمنٹل کنسرن بڑے پیدا ہوتے ہیں ہم فیکٹرییاں لگاتے ہیں اس سے پلوشن پھیلتا ہے اس سے انوائرمنٹ کنٹیمنیٹ ہوتی ہے تو آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ جو تنی بھی گروت ہوتی ہے this is at the expense of the environment تو انوائرمنٹل ڈی گریڈیشن یا آپ کہہ سکتے ہیں کہ انوائرمنٹ ڈی فریسٹریشن بہت زیادہ ہوتی ہے تو محولیاتی علودگی پھیل جاتی ہے دوسری بات یہ ہے کہ امیروں کی فیکٹرییاں ہوتی ہیں وہ بڑی بڑی فیکٹرییاں لگا کے ایکسپورٹ کرتے ہیں پیسہ کماتے ہیں لہذا امیر اور امیر ہو جاتے ہیں غریب بچارے سے اور نوکریوں کے چکر میں رہتے ہیں امیر بہتا ہمیر ہو جاتے ہیں اس طرح ان ایکوالیٹی بھی بڑھ سکتی ہے تو آپ یہ کہتے ہیں اگر حکومت ٹیکس فیکٹس نہ لگائے امیر ہو پہ تو امیر تو اور امیر ہو جائیں گے لہذا ایک طرف انوائرمنٹ کنسرن پیدا ہوتے ہیں تو دوسری طرف ان ایکوالیٹی بہت زیادہ بڑھ جاتی ہے اور پھر آپ جانتے ہیں کہ جب ڈیمانڈ کا ہائی پریشر ہوتا ہے تو نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ قیمتیں بڑھنا شروع ہو جاتی ہیں اور انفلیشن رسک ہوتا ہے انفلیشن رسک بہت زیادہ ہو جاتا ہے اور پھر اس کے بعد آپ جانتے ہیں کہ میرے جیسے شریف لوگ ہوتے ہیں اور کرپشن تو کر نہیں سکتے وہ دو تین نوکریاں کرتے ہیں ایک طرف لیکچر بڑھاتے ہیں دوسرہ ریکارڈنگ بیجتے ہیں تیسری طرف وزٹنگ یونیورسٹیز پہ جاتے ہیں تو ان کے حالات بلکل ایسے ہی ہو جاتے ہیں ورکنگ آر بڑھنے کی وجہ سے جیسے کہ یہ صاحب آپ کو نظر آ رہے ہیں کوئی کہتا ہے میرا فون سنو کوئی کہتا ہے میری بات سنو کوئی کہتا ہے لیٹر آ گیا ہے کوئی کہتا ہے یہ کرو تو بندے کے حالات ہی ہو جاتے ہیں اور بعض اوقات میں بھی بالکل ایسے ہی بیٹھا ہوتا ہوں کوئی ٹائم یاد کر آ رہا ہوتا ہے کوئی اسائنمنٹ یاد کر آ رہا ہوتا ہے کوئی سوال پوچھ رہا ہوتا ہے کوئی بچہ انٹر مار مار کے سر سر کے جو سوال کا پیٹرن ہے ہوں یوں رہا کہ along the side with the benefit of economic growth certain cost are also associated with it identify and discuss cost six marks ہیں کوئی بچہ یہ بتائے گا کہ انہوں نے advantages پوچھیں کہ disadvantages پوچھیں جی بچوں ملیہ بیٹی کہہ رہی ہے کہ disadvantages باقی بچے بھی اتفاق کریں حزیفہ سابر احمد برٹ محمد زبیر اور عبدالوحاب سب صحیح کہہ رہے ہیں صحیح کہہ رہے ہیں تو یہ انسکس نمبر کا ہے پفا نے زیادہ نمبر دیں what is meant by economic growth briefly explain four advantages and four disadvantages تو انہوں نے دس نمبر ہی دے دی ہے پفا اللہ نے ونٹر سولہ میں لیکن ہمارے آئی کیپ کی بارڈی نیس کے نمبر یہی رکھے ہیں جو میں نے آپ کے سامنے رکھ دی اچھا بچوں تو یہ ہوگی growth کی بات اب بات یہ ہے کہ ہماری آئی کیپ کی بک میں یہ بھی لکھا ہوا ہے کہ کون سے ایسے فیکٹر ہیں جو سازگار ہیں جو مددگار ہیں کس کے لیے growth کے لیے conducive ہیں ہم دیکھتے ہیں کون سے conducive factor ہماری کتاب میں لکھے ہیں میں ذرا ایک دفعہ ان کو بھی go through کر لیتا ہوں تاکہ کوئی بچہ آئی کیپ کی بک پڑھ رہا ہوں تو یہ نوگوں سے لگے یہ topic ہی چھوٹ گیا تو دیکھیں کون سے ایسے factor ہیں جب conducive ہیں سازگار ہیں اس کے اندر سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ level of new investment اگر economy میں نئی investment آتی رہے گی تو demand میں growth ہوتی رہے گی demand میں growth ہوتی رہے گی demand میں growth کا مطلب investment ہے international trade اگر ہوگی تو export opportunities پیدا ہوں گی export opportunities پیدا ہوں گی تو export sector بھی investment کرتا رہے گا اگر workers کی training ہوتی رہے گی تو نئے نئے areas کھلتے رہیں گے productivity بڑھے گی منافع بڑھے گا investment بڑھے گی اگر training دیں گے تو ایک worker ایک سے زیادہ جگہ mobile ہو جائے گا ایک سے زیادہ کام کر سکے گا اور اس سے بھی investment میں اضافہ ہوگا productivity بڑھے گی اور availability of capital stock machinery وغیرہ ہوگی تو اس سے بھی آپ کی productivity میں اضافہ ہوگا اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی یاد رکھیں کہ ہمیشہ اس مقصد کے پیش نظر یہ بھی ہونا چاہیے کہ نئی سڑکیں ڈیم اور infrastructure بنتا رہے ٹھیک ہے تو جو لوگ کہتے ہیں سڑکوں سے ترقی نہیں ہوتی غلط کہتے ہیں سڑکیں بھی اتنی ہی ضروری ہیں جتنا کہ human capital پہ investment کرنا ضروری ہے تو لہذا availability of suitable infrastructure ہونا چاہیے اور اس کے ساتھ technology development بھی ہونی چاہیے اس پہ بھی پیسے لگنے چاہیے اور جیسے جیسے technology develop ہوگی چیزیں مزید develop ہوں گی اور economic growth ہوتی چلی جائے گی ہم repeat کر دیتے ہیں کہ اگر نئی investment آتی رہے گی تو demand میں اضافہ ہوگا expectations بڑھیں گی international trade کھولے گی تو export sector کے لیے بھی پیسہ آئے گا اس پہ بھی invest ہوگا training ملے گی تو productivity بڑھے گی جس سے زیادہ investment ہو سکے گی اور producer خوش ہوں گے کہ زیادہ پیسہ بچ رہا ہے اور mobility of labor سے بھی آسانی پیدا ہوگی investment میں اور capital available ہو سکے گا تو ہی آگے بڑھ سکیں گے اور availability of suitable infrastructure ہوگا تو بات بنے گی اور technology development ہوگی نئی نئے مشینیں ایجاد ہوں گی نئے product ایجاد ہوں گے تو ہی نئی مشینیں لگائی جائیں گی جیسے mobile آ گیا ہے اب اس کے بعد کوئی اور چیز آ جائے گی تو تب ہی نئے سے نئے کاروبار شروع ہوں گے نا اور اگر یہ ساری چیزیں نہیں ہوں گی تو پھر تو کچھ بھی نہیں ہو سکتا کیا خال تو یہ چیزیں ہیں جو conducive ہیں اس کا حکومت کو چاہیے training and development کے institution کھولے technology کے لئے r&d کے لئے پیسہ فراہم کرے ملک میں ڈیم اور سڑکوں کا جال بچھا دے اور اس کے ساتھ ورکرز کی training کے لئے vocational training institute کھولے اور اس کے ساتھ یہ ہے کہ international trade کے لئے نئے ملک اور نئی راہیں تلاش کرے اگر یہ سارا کچھ کیا گیا تو investment میں اضافہ ہو جائے گا تو یہ بچوں بھی تک ہم نے بات کی ہے آپ کے particularly جو ہے وہ fiscal policy کے chapter کا اغاز ہم نے کیا ہے یہاں پہ ہم